موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ سب کو ہم سب کی طرف سے جمعہ بہت مبارک ہو آج کے بابرکت دن جب آپ دعا کریں نماز پڑھیں اس کے بعد جب اپنے ہاتھ اٹھائیں رب تعالیٰ کے سامنے تو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور شامل کیجئے گا آپ تو ہر نمے ہماری دعاوں کا اور دل کی دھڑکنوں کا حصہ رہتے ہیں پیوئز آج ہمارا لاسٹ اپیسوڈ ہے بیفور رمضان رمضان المبارک کی آمد آمد ہے ایک ایک سائٹمنٹ ہے ارد گرد آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ ایک تیاریوں کا سماں ہے لوگ اپنے گھر کا سمان پورا کر رہے ہیں اپنی عبادت کی چیزیں جمع کر رہے ہیں پلانز بنا رہے ہیں کہ بھی رمضان میں ہم کیا کریں گے اور افکورس سہری گیٹ ٹوگیترز افتاری گیٹ ٹوگیترز بھی پلان ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں اس وقت ان مستحق لوگوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے جن کے پاس وہ نہیں ہے جو شاید ہمارے پاس ہے دیکھیں انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ہم سے زیادہ ہوتا ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہم سے اوپر ہے ہم کبھی اس کو نہیں دیکھتے جس کے پاس ہمارے سے کم ہے جس کے پاس کم ہے اس کے لیے آسانیہ پیدا کرنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یہ بات تو میں آلموسٹ ہاروز آپ سے کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ تم میرے بندوں کے لیے آسانیہ پیدا کرو میں تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا لیکن ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے لیے آسانیہ نہیں پیدا کی جا رہے ہیں وہی بات جس کا مجھے ڈر تھا کنٹینیو ہوئی اے پلس پبلک نیوز نے ایک کیمپین اتنے عرصے سے سٹارٹ کی ہوئی ہے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں دکانداروں سے اور اردد لوگوں سے کہ پلیز قیمتوں کو کنٹرول میں لے کے آئیں پرائیسز اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کھانے پینے کی چیزوں کی کہ لوگ افورڈ نہ کر پائیں لیکن وہی ہو رہا ہے ہماری کیمپین آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دکاندار بھائیوں رمضان المبارک بس آنے ہی والا ہے اس پاک مہینے میں بہترین تجارت بندوں سے نہیں اللہ سے کریں ایسی تجارت جس کا منافع ستر گناہ ہے تو پھر چھوٹے اور ناجائز منافع کے پیچھے بھاگنا کہاں کی اکل مندی ہے کیا صرف چند گناہ ناجائز منافع کے لیے بڑا گناہ کمانا گھاٹے کا سودا نہیں روزے داروں کو مہنگی چیزیں فروخت کرنا اللہ کے غزب کو دعوت دیتا ہے اللہ کی مخلوق کا حق غصب کر کے اللہ کے حق یعنی روزے کی ادائیگی بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے اس رمضان اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیہ پیدا کریں تاکہ رب کائنات آپ کے لیے آسانیہ پیدا کریں چاہی ہاں ویورز بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری اس کیمپین کو دیکھا سنا اور ہمیں سپورٹ بھی کیا اور میں ان لوگوں کا تہے دل سے اے پلاس اور پبلک نیوز کی طرف سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی جنہوں نے جیسے تیسے بھی قیمتوں کو کنٹرول کیا اور قیمتوں کو بڑھنے نہیں دیا کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کا میں جنیونلی دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی جنہوں نے قیمتیں ریڈیوس بھی کر دی چیزیں ڈسکاؤنٹ پہ بھی بیچی لیکن جن لوگوں نے ہماری اس بات کو اگنور کیا میں ان کو یہی کہوں گی کہ یاد رکھے گا جان ہم نے اینڈ میں رب تعالیٰ کو ہی دینی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں بہت سے اپنے آمال کا جواب دینا ہوگا کہیں یہ نہ ہو کہ جو پہلا سوال آپ سے پوچھا جائے وہ یہ ہو کہ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کے بجائے مشکلات کیوں پیدا کی ایک شخص جو ویسے ہی ایک وقت روٹی نہیں افورڈ کرتا اس کے لئے تم نے مزید اور پرابلمز کیوں کریٹ کی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے I hope کہ اس کے بارے میں جن لوگوں نے نہیں پی اٹینشن کیا وہ سوچیں گے پر جن لوگوں نے ہمارے اس کیمپین میں ہماری سپورٹ کی میں آپ کو شکریہ عطا کرنا چاہتی ہوں اچھا ویورس آج کا شو ہم نے ایک طرح سے رمضان المبارک کی تیاری کا شو آپ کے لئے پرپیر کیا ہے دینی مسائل اور انفرمیشن تو ہمیں ملے گی ہی ہماری بہت ہی خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن میں اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ابجیکٹیو بھی یہی ہوتا ہے کہ سیکھیں میں بھی از ایس ہوسٹ ایکچولی ایز ای ہوسٹ کام این ایز ای سٹوڈنٹ رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرتی ہوں جہاں پہ مجھے ہر کسی سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے رمضان المبارک میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہربل ٹپس اینڈ ٹرکس بھی شیئر کریں کہ آپ کس طرح اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی بنا سکتے ہیں لیکن آج کے شو میں سپسیفکلی ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہجامہ کیا ہے اور اس کا پروسس کیا ہے اس کے دن کیا ہے اور بریک کے بعد ہمارے پینل آف ایکسپرٹس ہمارے لاؤنج میں بیٹھے ہوں گے ان سے گفتبو بھی کریں گے اور ان سے ٹپس اینڈ ٹرکس بھی سیکھیں گے بریک کے بعد بہت ہی خوبصورت چہرے ہمارے ساتھ ہیں وہ پیارے پیارے لوگ جو ماننگ و جگن کا ایک بہت اہم حصہ ہے افکاوس نیر اپا نیر ذکریہ صاحبہ جو ایک بہت ہی بریلینٹ پرسنالیٹی ہیں اور ہربلیسٹ ہیں بیوٹی ایکسپرٹ ہیں کوزمیٹولوجسٹ ہیں اسلام علیکم آلیکم اسلام علیکم آپا تھانکیو سو مچ دین افکاوس ڈاکٹر ماسومہ زہرہ ہمارے ساتھ ہیں سی او آف کھل بش اور آج ہمیں بڑی انٹرسٹنگ چیزوں سے ریلیٹڈ انفرمیشن دیں گے اسلام علیکم بلکل ٹھیک ٹھاک رمضان کی تیاریاں آپ کی پوری ہیں الحمدللہ آپ کی بڑی تیاریاں ہوتی ہیں ہر چیز کے لیے بائی دو میں محسومہ پریپ کرتی ہے یہ بھی ہمیں بھی ڈسکس کریں گے دین ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر فیصل آم السلام علیکم والیکم السلام بھائیہ آج آپ شلوار کمیز میں ورنہ تو ویشہ پینٹ شروع سے اٹھوئی ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ نے چھلخانی ضرور کرنی ہے چاہے ہو بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی آپ کے ساتھ پیٹے ہیں ڈاکٹر جواد کیمسٹ ہے حبل ایکسپرٹ ہے السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے اللہ کا شکر آپ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ابھی کیا کرنے چاہ رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں آج کن کن چیزوں سے ریلیٹڈ گائیڈ کریں گے جیسے کہ ابھی رمضان کی عمد ہے اور آپ کو سب کو جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان عطا کیا ہے اور مواشر کی تو اس میں میں جو ہے آپ کو جسمانی تربیت کے حوالے سے جن جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تیب نووی کی روشنی میں اور اپنی روٹین میں کوئن سی پریکٹریسر ہیں جن کو اگر ہم اڈاپٹ کریں تو ہم رمضان المبارک کے بہترین جسمانی فوائدہ حسل کر سکتے ہیں اس کے بارے بات دکٹر فیصل آج آپ ہمیں کس ڈریکشن میں لے کے جائیں گے گائیڈ اٹھا ہے میری کوشش ہوگی کیونکہ زیادہ تر رمضان جو ہم چل رہے ہیں گزش تک اس سالوں سے تو گرمی ہو کے ہیں اس میں میں آپ چھوڑی سی ٹپس بتاؤں گا کہ کون سی ایسی چیزیں رمضان میں سہری میں اور افتاری میں کھائی جائیں جس سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن بھی نہ ہو اور آپ کے رمضان ذرا آسانی سے گزر جائیں اور ساتھ ساتھ اچھی باتیں تو اس پینل کے ساتھ چلتے رہیں گے انشاءالی بلکل اچھا بیوز کچھ چیزیں جو ہمیں جب رمضان کی آمد ہو تو خرید لینی چاہیے اور اپنے گھر میں رکھ لینی چاہیے اسپیشلی جسے جوہ کا دلیا ہے اب اس کا بینفٹ بھی بہت زیادہ ہے ویسے تو سارا سال اس کو استعمال کرنا چاہیے لیکن اگر آپ دلیا سہری کے ٹائم کھا لیتے ہیں تو کم از کم ایک لمبا پیریڈ آپ کا گزر جاتا ہے جس میں آپ کو وہ فل ہونے کی یا پیٹ بھرے ہونے کی فیلنگ ہوتی ہے یہ جو ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہیں یہ سیکھی ہم نے اپنے انہی ایکسپرٹ سے ہیں تو آج کے پروگرام کو گوھر سے سنیے گا پیپر پینسل اپنے ساتھ رکھ لیں اور نوٹس پناتے جائیں تاکہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے جو لینی ہے اور بائی دو ہم کوئی بھی آپ کو اتنی ایکسپینسیو چیز نہیں بتائیں گے کہ آپ کے لیے انافورڈبل ہو جائے اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ ہر انسان کی ایک فانانشل لیمیٹیشن ہوتی ہے اس کو مدے نظر آج آپ ہمیں کس چیز سے گائیٹ کریں گے جی جگن جستان ڈاک صاحب نے بھی کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر آپ کو اپنے ذہنی اور روحانی ڈیٹاکس کا مہینہ ہے تو میں بتاؤں گی کہ آپ جسمانی طور پر اس کو ڈیٹاکس کیسے کر سکتے ہیں اور روحانی طور پر آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم نے جو چیزیں بتائیں طبع نبوی سے اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے کیونکہ انفورچنیٹلی رمضان جو کے ایک بریک کا مہینہ تھا کھانے کے لیے ہم نے اس سے ایکچلی جو مقصد ہے رمضان کا اس کو کیسے حاصل کرنے روحانی اور جسمانی کیا بات اور نیر آپ کیونکہ بریک کے فورا بعد ہم نے آپ کا ہی سیگمنٹ شروع کرنا ہے تو مجھے بتائیے کہ آج ہم کچھن میں جائیں گے اور کیا کیا بنائیں گے اربال بیوٹی جیسے عجیب سے فوم جیسے ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کس گھی میں بنے ہوتے ہیں تو اس لئے آج میں شیئر کروں گے کہ آپ بھلے بھلے بھو بھی گھر میں بنا سکتے ہیں بہت سستے بہت easy اور quick یہ ریسپی ہے اور اس کے بعد پکوڑے آپ کے سرحہ سے جو ہیلدی ہیں وہ آپ گھر میں بنائیں اور افتاری کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے احتیاط کرنی ہے بزاری چیزوں سے مطلب اور ڈی ٹاکس ٹرنک پی آپ بھائی ٹاکس بلکل میٹا بولی کو میین چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے دیٹاک میٹا بولی کو آپ نے فاسٹ کیونکہ کھائی جاتی ہیں آپ دیکھیں سہری کے اندر پراتھا کھاتے ہیں کہ سارا دن انہوں نے کوئی محنت کا کام کرنا اس طریقے سے بھوک نہ کیونکہ سہری کے ٹائم بہت زیادہ جب ایکس ٹھوڑا سا کھا جاتی اچھا اور یہ ضرور میں کہوں گی کہ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھ چائے بھی صبح پی لیتے ہیں سہری کے ٹائم چائے بھی پی لیتے ہیں اور آلو کی سبزی کھا لیں گے پانی بہت سیادہ تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے سسٹم سے بار بار پانی نکالتی رہیں گی تو آپ کو ڈی ہیڈرشن ہو جائے گی پھر جو آپ کو بہت پیاس لگتی ہے تو وہ چیزیں سہری کے وقت استعمال کریں جن سے آپ کی پیاس بھی کنٹرول میں ہو جائے اور آپ کے جسم میں پانی رہے نہ کہ آپ سارا سارا آپ سسٹم سے پانی اور پھر آپ کو پر چھوٹی سی بریک کے بات واپس آئیں گے نیر آپ ہمیں گائی کریں رمضان المبارک کو مزید اور خوش قوال بنا سکتے ہیں موسیقی 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 نیر آپ ہم کیا منا رہے ہیں ہا جی جس آر سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں آپ کس طرح سے جو ہے وہ دھائی بلے بنا سکتے ہیں یہ کون سے مونگ موسیقی دال موسیقی دال موسیقی دال ڈال ڈال اوور نائی چاہے سوک کر لیں چاہے تین چار گھنٹے پہلے بھی گھو دیں اس کے بعد اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے کام ڈالیں پھول کے بڑے ہو جاتے تو اور ویسے بھی اس میں خمیر آجاتا ہے تو یہ پھولتے ہیں اپنے سائز سے تین چار گھنٹ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ نے کر کرنا گرائنڈر کے اندر اس کو ڈال نائی دو تین ہری میرچ دو جو ہے لیسن کے نمک اور تھوڑی سی دڑا میرچ یہ ڈال کے بھلتے چلے جائیں یہ ایک پاؤ دال کے تقریب بھر کے بن جاتے ہیں ایک پاؤ ماش کی دال کے کم 30 پلس بھلے بنتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ فرائی کر کے کیونکہ ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے فرائی کیا اس میں پھر پانی میں ڈال دالنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے یہ سوفٹ ہو جائیں گے ان کو آپ نے اس طرح سے نچوڑ نچوڑ کے ہاتھ پہ آپ نے اس طرح سے رکھ ہے اور بڑے آرام سے پانی کو نکال کے اس طرح سے جو ہے وہ آپ پری میں اس کو ڈال لیں بہت مزے کے بنیں کہ آپ نے صحیح والا جو وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھلا دہی لیں یا پیک دہی لیں کچھ لوگ کھلا دہی پسند نہیں کرتے تو پیک کا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے ان کو نچوڑ کے نکال لیا کیونکہ یہ تھوڑا سے جگن ٹائم لیتے ہیں اس لئے میں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ ریڈی کر لیا تھا ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو ہمارا یہ ہو گیا اب ہم اس کو اس کا پورا بنانے کا پروسیجر دکھا رہے ہیں اس طرح سے جو ہے یہ میں نے پانی میں سے نہیں چوڑ کے ان کو اس طرح سے جو دھنیا چاپ کی ہو اس میں ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہرا پیاز اس میں چاپ کی اور ڈال لیں دھنیا اس میں جو ہے وہ کی ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ میں نے نمک ڈال ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ فریش کریم ڈال لیں گے ایک پیال اوکے مزے کا جو وہ کریم کے ساتھ ٹیسٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ میرچ مسالے ڈال نی کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر اچھی طرح سے جو ہے وہ فریش کریم کو اور دہی کو اس طریقے سے جو ہے وہ بیٹ کر لیں اور اس کے اوپر آپ اس کو اچھے سے جو ہے وہ پھلا دیں ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر آپ پسند کریں آلو املی بخوارے کی جو چٹنی ہے وہ آپ جتنا مرضی جو ہے وہ اپنے حساب سے ٹیسٹی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اس طرح سے چاٹ مسالہ جو ہے وہ سپرنگکل کرتے ہوں زیادہ اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں اور یہ بھی آپ کا گھر کا بنا ہوا جیسے رمضان سٹارٹ ہونے والے ہوتے ہیں جوگن یہ ساری چیزیں میں گھر میں ہی بناتی ہوں یہ دیکھے نا اچھا آپ نیکسٹ کیا بنانا سکھائیں گے ہاں جی نیکسٹ جو جو جگن یہ بھلے ہوا ہو گئے ٹھیک ہے پکوڑے جو جو بسن کے جو بنایا جاتے ہیں جبکہ جوگن میں اپنے ہوتے اس کے لئے بھی میں نے کیا کیا ایک پہوچ انے کی ڈال لے کے اس کو میں بھگو دیا 3 سے 4 گھنٹے کے لیے اس کے بعد پانی ڈال کے اس کو میں نے بلینڈ مرچ آپ اپنے حسبے ڈال میں زیادہ دڑا میرچ پسند کرتی ہوں تو دڑا میرچ ڈالی ہے میں نے اس کے اندر آپ کیسے سائز کے بناو ہاں جی یہ بھی چھوٹے سے بنائیں تاکہ اچھی طرح سے اندر سے جو ہے وہ گلج کیونکہ اس میں بھی خمیر آجاتا ہے اور یہ پھولتے ہیں اس ان کے اندر کوئی بیکنگ سوڈا وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پکوڑے بناتے ہیں جب تک آپ آپ مجھے تھوڑی سی ویسے بھی ڈیٹوکس وارٹر آپ نے پرامیس کیا جی جس طرح سے جگن جو وہ ڈیٹوکس کی بات ہو رہی ہے رمضان کے اندر ہم جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ پراتھے وغیرہ اور تلی ہوئی چیزیں اس طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے جو ہمارے میٹابولک کو فاسٹ کرے یعنی کہ ہمارے قوت حازمہ کو بہتر کرے اس کے لیے کیونکہ رمضان ہے تبی نبی پہ بات ہو رہی ہے تو سنا مکی کے جو پتے ہیں جو گن اتنے زبردست ہے آپ کے میٹابولک کو فاسٹ کرنے کے لیے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اور کوئی بھی اگر آپ اویلی چیزیں وغیرہ کھا رہے نہیں صرف ون ٹی سپون یہ لیں جی ڈال اور ون فور ٹی سپون اس کے اندر جو وہ آپ کھلونجی ڈال دیں بس کوئی اس کے اندر اجوائن وغیرہ کیونکہ موسی جو لوگوں کا ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے تو اجوائن وغیرہ وہ نہیں کھا ساتے نہیں پی سکتے بلڈ پریشر ہائی ہونے کا ڈال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوگا کھانا بھی حضم ہو جائے گا اور آپ کی طبیعت بھی جو ہے وہ ہیوی نہیں ہوگی اس ہوگا جو ہے وہ ویڈ بھی نہیں بڑے گا بلکہ ویڈ جو ہے اس کے ساتھ ریڈیو ہوگا امیزنگ اچھا ہم آپ آپ کے طرف جائیں گے آج آپ کا جوائن کرنے کا اور ہمیشہ کی طرح چیزوں سے ریلیٹیڈ گائیڈ کرنے کا گیوہ بھی ہمارا تیار ہو رہا ہے پکوڑے بھی فرائی ہو رہے ہیں آپ بریک کے بات جب واپس آئیں گے تو نیکس ٹاپ مزید اور آپ کے ساتھ ٹپس ن ٹرکس شیئر کریں گے رہیں گے اچھا تو یہ بتائیے بھائیہ کہ آج آپ ہمیں کیا بتائیں گے فور رمضان رمضان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ غزہ کو جتنا ہلکا رکھ سکتے ہیں رکھی ہے نا لوگ تو گوشت مطلب ہر چیز ہر میل میں سہری میں بھی گوشت بلکل ہے انٹرمیٹن فاسٹنگ کی جو پریکٹس کرنا چاہتے نا اس کا نیشل ییرلی سٹارٹ لینے اور گوشت کا تو ویسے ہی کم استعمال کریں گوشت کی جگہ جو پروٹین استعمال کرنی چاہیے وہ ڈالوں سے چنوں سے اس طرح کی چیزوں سے پروٹین استعمال کریں گوشت کھا کے بعد ہمیشہ پیاس زیادہ لگتی آپ کو طلب ہوتی ہے بار بار پانی کی تو چیزوں سے پریز کریں لیکن بہرحال ہم جتنا مرضی کہلیں لوگ ایک حد تک رکھتے اس سے زیادہ نہیں رکھتے تو اس کے لئے آپ کو بتایتا ہوں کہ ٹپس کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ پھر اس کے لئے کیا کر سکتے ہم نے رائتہ بنا رہا 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 رائتہ اس میں ہم نے کدو پکا ہوا پکا اس کو نہل کا سا بوائل کیا یہ ہم ڈال دیں اس میں یہ ناشتے سہری میں بھی کھایا سکتے افتاری میں بھی کھا سکتے پیچر میں اس کو جلا کے بھی استعمال کر سکتے اور کھئی سکتے سکتے کھئی بیسٹ 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 رہے گا کہ آپ کا جو کیک سٹارٹ ہے بجائے پکوڑے اور اس سے کرنے کے آپ اپنی جو افتار ہے ایک حجور اور پانی کے بعد دیمو پانی کے ساتھ اس کے تھوڑی دے کے بعد یہ لیں اس کے بعد اپنے نماز وغیرہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے تھوڑا بہت کھانا کھانے یہاں پہ پہیسل بھائی کہ یہ ٹرک جو ہے اس کے ساتھ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ جس طرح ہمارا ٹائم تقریباً بارہ سے ساڑھے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کے قریب آئے گا جو فاسٹنگ کا ٹائم آئے گا اس طرح رمزان میں تو یہ چھوٹی چیز پہلے لے کے اور دو گھنٹے اور گزار لیں تو آپ سکسٹین آرک کی فاسٹنگ کو مینٹین کر سکتے ہیں بلکل کیونکہ یہ لوگ کیلری بھی ہے آپ کو وہ بھی ہو جائے گا کہ آپ نے روزہ افطار کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ اپنے اس کے فوائد بھی اٹھا سکتے ہیں اچھا یہ دوسری چیز انسی ہم نے جو قدو افبالا تھا یہ اسی کا پانی ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا اس کا ہم بڑا اچھا سا کچھ ضائع کر بھی دیا کریں کچھ ضائع نہیں کرنا اس میں جو انسی نا جیسے یہ ہم نے اس کا پانی تھا اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہرہ دھنیا بلینڈر میں جانے لگے یہ بلینڈر میں جانے لگے یہ بلینڈر میں جانے لگے پتہ نہیں ویسے اب آپ کیا کرنے لگے پھر میں نے بلینڈر توڑ دیا پیسل بھائی بلینڈر کھول دیا دکھائیے کھول دیا اس بلینڈر کو میرے سے کوئی دشمنی ہے یہ کونٹینیوٹی میں چل رہے ہیں مسلا یہ اس کے در ڈالے اس میں ڈال دیجئے یہ آگیا کدو جوس تھوڑا سا دھنیا اور اس میں آپ کچھا کدو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایسے بوائل ہے تو آپ یہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کدو آپ نے ڈال دیا اچھا اب یہ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جن کو بلینڈ پریشر کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے میڈیسن تو اپنی نہیں چھوڑنی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اس طرح کے جس کو بلینڈ کریں اور کچھ نہیں ڈال دیا نمک بانی؟ نہیں نمک تو نہیں کیونکہ ہم بنائے بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لئے رہے ہیں تو نمک تو ڈالنے ہی نہیں ہے اس بلینڈر نے زندگی میں ہمارا کبھی ساتھ نہیں دینا اچھا تو اس کو کر لیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں بلینڈر تو یہ بیسکلی ہمارا ہو گیا اچھا ایک جوس ہمارا بن جائے گا جو بلڈ پریشر والے استعمال کر سکتے ہیں سہری میں بھی اور افتاری میں بھی اور اس کا ہم نے بس اتنا ہی پینا ہے دو دو گھونڈ پینے پہ بہت زیادہ نہیں پینا ہے سو جس اباوٹ تو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جونسہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک وقت آپ نے گولی کھائی ہوئی ہے تو بلڈ پریشر جونسہ ہے وہ فلکچویٹ نہیں ہوگا آپ کو انشاءاللہ مینٹین رہے گا پورا دن انشاءاللہ انجیر اور خجور بھی دے رہے ہیں انجیر اور خجور یہ تو بہترین چیز ہے انجیر جونسی ہے رات کو تین دانیں بھگو دیجئے اور سہری میں آپ نے اس کو پانی کے ساتھ پانی پی بھی لینا ہے اور انجیر کھا لینا ہے ٹھیک ہے تو عموما ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اتنی فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ ڈائجیشن خراب ہو جاتا ہے کونسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے یہ کونسٹیپیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھا ہے دوسرا یہ ہے کہ انجیر میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے گلوپوس لیول اچھا ہوتا ہے میٹھا اچھا ہوتا ہے تو یہ آپ کو بہت دیر تک کسی میٹھی چیز کی کریونگ نہیں ہونے دے گا ساتھ ہی ساتھ جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں جوکے دلیے کی اگر جوکے دلیے کے ساتھ آپ خجور اور انجیر یہ سہری میں کھا لیں یا اس کی سمودی بنا لیں میں تو سمودی کا شوقین ہوں اگر دلیے کی سمودی بنا لیں جب اللہ میاں نے دانت دیا تو ہر چیز پلاتے کیوں ہیں آپ ہمیں بھائی وہ پینہ آسان ہو جاتا ہے دو گھنڈ میں آپ نے پینے لیا اس لیے آپ کا وزن زندگی میں کبھی نہیں بڑا تو یہ آپ جنسہ ہے اس میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں اور وہ پھر تب نبوی کے حوالے سے بھی اچھا ہو جاتا ہے جو تلبینہ ہم بناتے ہیں ڈاک صاحبہ تو تلبینہ اگر استعمال آپ کر لیتے ہیں سہری میں تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے اور وہی بات جیسے کہ جو کی اپنی آفادیت ہے اور روٹی اور بوٹی سے اگر ہم پرہیز کر لیں پورا ایک مہینہ تو یہ آپ کے پورے سال کا جو ہے آپ اپنی بوڈی کو تیار کرتے ہیں اگلے گیارہ مہینے کے لیے کہ وہ بہترین آپ کی صحت کے ساتھ گزریں بلکل ایسی جی اینیتنگ ایلس ریز بھائی ہم ایسا کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک کے پاس جب واپس آئیں گے جواد بھائی بیمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے کہ رمضان اور بھارک کا ہم میکسیمم بینیفٹ کیسے لے سکتے ہیں and سپیشلی آج آپ سے ماسومہ جی کیونکہ آپ اجامہ کرتی بھی ہیں تو میں جاننا چاہوں گی کہ اس کا پروپ پروسیجر کیا ہے اس کی ڈیٹس کیا ہیں کیونکہ سنت ہے تو یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے دیٹیل میں ہمیں ایکسپلین ہیچے گا انشاءاللہ بریک کے بعد موسیقی 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 ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم گائیڈنس لینا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم اپنے شو میں نوملی حلہ گلہ انجوئیمنٹ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن رمضان المبارک کی کچھ دینی تیاریاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ پرسنل تیاریاں بھی ہوتی ہیں پرسنل مطلب کے کھانے پینے میں کیا آپ نے کنزیوم کرنا ہے کن چیزوں پہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ نانا کرتے کرتے بھی بدحضمی سے ریلیٹڈ ایشوز بھی ہو جاتے ہیں لوگ کا بلڈ پیشہ بھر جاتا ہے شگر ایم بیلنس ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس کا چواند بھائی کچھ گائیڈنس ہمیں دیں کہ رمضان المبارک کی آپ کی نظر میں کیا ہمیں تیاریاں کر بھی جائیں ایسا ہے کہ رمضان المبارک کیا یہ پورا ایک پیکج ہے ہم تو اس کو رحمتوں برکتوں کا مہینہ تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کو گر ہم اس کے سکوپ کو کینویس کو تھوڑا سا بڑا کریں تو یہ ہماری جسمانی روحانی معاشی اور معاشرتی تربیت کے لیے ایک بہتوی مقت ہے جیسے ذکر کر رہی تھی کہ آپ نے کمپین چلائی کہ لوگوں کو کہ قیمتیں نہ بڑھائیں یہ اس کا معاشرتی ایک فیکٹر ہے اور لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے بلکل ہم دیکھتے ہیں کہ مال کے اوپر ایک محول بن جاتا ہے راشن بیگز ملنا شروع جاتے ہیں رمضان کے اندر یہ اس کا معاشرتی امپیکٹ ہے تو روحانی جو امپیکٹ ہے اس کا وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کا ذوک و شک بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ہمارا سمجھیں کہ پورے سال کی جو مختلف بیت عدالیاں ہوتی ہیں ان کو ٹیون اپ کرنے کے لیے ایک ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم اس میں ڈی ٹاکس کر سکتے ہیں اپنی باڈی کو تھوڑا سا اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں جیسے ہم جو اس کے ہمارے صحت سے مطلق اصول ہیں آپ کے پروگرامیں بڑے ڈسکس ہوتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فائدہ اس کو ہونا جس نے عمل کرنا ہے بتا ہے آپ لوگ اتنے شاک سے ویواز باتیں سنتے ہیں مجھے سوشل میڈیا پہ اتنے میسیجز آتے ہیں آپ ہی ذرا پھر سے بتا دیں وہ کیا چیز آپ لوگوں نے بتائی تھی ہم اپنے اے پلس کے یوٹیوب چینل پہ اسی لئے پورا کا پورا شو اپلوڈ کرتے ہیں صرف کلپس نہیں لگاتے کیونکہ اکثر ہم آپ کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں جو ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کی جاتی ہے اب اس کے بات اگر آپ نے چیز کو فالو ہی نہیں کرنا تو یہ ساری جو ہماری ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ لوگ ہمارے وہ والے گیس ہیں جو ہمارے ریکویسٹ کرنے پہ آتے ہیں ان کا وہ سلیبرٹی والا نہیں ہوتا کہ آئیں ہم آپ کو پیسے دیں آپ آئیں ہمارے شوکائے سب نے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لئے ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو پلیز جب کچھ کہا جاتا ہے اور وہ آپ سے ریلیٹڈ ہو اس کو ٹرائے ضرور کریں کیا پتا آپ کی زندگی میں آسانیہ آجائیں بلکل ایسی ہی ہے ابھی بات ہو رہی تھی جاؤ کی جاؤ کو نوی پاکستر سلم نے پسند فرمایا اب ہم اس کی دس کتابیں پڑتے رہے ہیں کہ جاؤ میں یہ والے منرلز ہیں فائدہ اس کو ہونا ہے جس میں کھانا ہے تو میں ڈوائز کروں گا اور کچھ دوست اس پر پریکٹس کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی کوئی آٹا استعمال کرتے ہیں آپ دس پرسنٹ اس میں جاؤ کا آٹا استعمال کر کے دیکھیں ویری ویری بینیفیشل آپ اپنی روٹین میں جب اس چیز کو لے آئیں گے تو اس کے بڑے فوائد ہیں اور اس کو رمضان سے شروع کر لیں آپ نے جو بھی نورمل آٹا لیتے ہیں ساتھ میں اپنے جاؤ کا آٹا لیں جس بھی چیز میں آپ صرف بوری میں تو نہیں رکھتے ہوں گے نا آٹے کو آپ کسی چیز میں ہی ڈالتے ہیں نورملی کسی ٹب میں اس میں ڈالیں اور ڈالتے ہوئے اس میں مکس کرتے ہیں جاؤ کا آٹا مطلب کوئی طرح ایشو نہیں ہے اور فرق بھی نہیں کسی کو محسوس ہوگا نہیں ہوتا بلکل کیونکہ ابھی بچے ہیں جیسے دلیا کھانا سب کے لیے آسان نہیں ہے اس کا فوائد بہت زیادہ ہیں تو اگر آپ نے نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرنا ہے تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ دس پرسنٹ جاؤ کا جو آٹا ہے مزید اور کیا کیا سر میں چاہوں گی زیادہ سے زیادہ ہم از گفتگو کا فائدہ اٹھائے اور کیا دوسرا جو سب سے وڑی بات ہے طب نوی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں بلیو کرتا ہوں کہ اس کے فرق فرق لیولز ہیں جب بات ہوتی ہے کہ کلونجی میں ہر چیز کے لیے لیے لاج ہے تو ایک ریسرچر کے لیول ہے کہ وہ یہ ایڈنٹی فائی کرے کہ کیسے کیسے کھانا چاہیے کیونکہ آپ کیمیست ہیں تو آپ باتو کی کام ہے ببکل لیکن ایک لیمین اگر اس محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہے تین چار دانے کلونجی کے اپنی ڈیلی کی خوراک میں شامل کر لے بہت ہی بینیفیشل ہے بہت ہی بینیفیشل ہے سب سے بڑی بات جو تعلیم دی ہے ہمیں ہمارے نویکاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے بھوک رکھ کے کھانے کی اور یہ سب سے زیادہ وائلیٹ ہوتی ہے ربزان میں اس کا خیال کریں تھوڑا سا ٹھیک ہے اور سر شہد کے بارے میں کیا کہیں گے اور خجور کے بارے میں ان دو پہ بھی ذرا گائیڈ کرتے ہیں شہد تو لیکوڈ گولڈ ہے لیکوڈ گولڈ لیکوڈ گولڈ ہے اور کوشش کریں تھوڑا سا تردد کریں تو اصلی مل جاتا ہے بلکل اس کو پھر آپ جیسے استعمال کرنا چاہیں بیوٹیشن آپ کے پاس آتے ہیں فیس پہ لگانا چاہیں پانی میں ملا کے پینا چاہیں خود کھانا چاہیں بچوں کو سلائس پہ لگا کے دیں اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں جیسے میں پہلے بات کروں کہ اگر اس کو حصہ بنائیں گے تو اس کے بینیفیٹس آئیں گے میں تو میشہ کہتی ہوں چینی بہت زور سے آئی وی ہے آپ کو کہ کھانی کھانی ہے تو شکر کا استعمال کریں گڑ کا استعمال کریں اور اگر ہو سکے تو شہد کا استعمال اپنی زندگی میں بڑھا دیں اور خجور فائنلی ایک شہد کے بارے میں میں اور چیز بتانا چاہوں گا یہ اب رمضان میں ڈی ہائیڈریشن ایک اشو آتا ہے اور افتاری کے بعد بہت سے لوگ ہیں جن سے وہ سادہ پانی زیادہ نہیں پیا جاتا یا اگر وہ سادہ پانی پیتے ہیں تو دے فیل ڈیسٹرپ کہ پانی پیٹ میں لگتا ہے بھار گیا ہے اور پیاس ختم نہیں ہے آپ نے پکوڑے بنایا ہے اتنے مزے کے تھے وہ میں نے کھائیں ہیں اور میں کوئی دو گلاس پانی کے پیلے ہیں لیکن پیاس نہیں ختم ہو رہی ہے تو یہ آپ نارمل پانی میں تھوڑی مقدار میں شاید مٹھا نہ کریں اس کو اس کے ڈالنے سے سمجھیں کہ پانی انرجائز ہو گیا ٹھیک ہے اس نے آپ کا ساتیسفیکشن لیول بہت پڑھا دیا مایکرو منرلز آپ کو مل گئے اور جو آپ کا انرجی لیول ہے آپ کو ایکسیلنٹ اور اس کی ڈیر آئیڈریشن کو بیو کور کرے گا اچھے سر فائنلی اس کے بعد تو رہم بریک کی طرف جائیں گے خجور خجور کتنا کو استعمال کرنا چاہیے رمضان میں ہوتا یہ کہ کیونکہ گھر میں اویلیبل ہوتا تو لوگ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں مطلب میں نے دیکھا ہے کہ ایک خجور ہوتا ہے دو سے آپ نے چلے روزہ کھول لیا لوگ چھے چھے آٹھاٹ خجور کھاتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں جی بلکل خجور کی مقدار ایک ایشو ہے اس کو کھارے کا طریقہ بڑا مزدار ایشو ہے میں اکثر دوستوں سے چیلنج کرتا ہوں جو آٹھ تیس پندرہ خجوریں کھا جاتے ہیں وہ دو خجوریں چبا چبا کے کھائیں دو خجوریں چبا چبا کے کھائیں دے گل فیل مور سیٹیسفائیڈ اس کے چباتے ہی آپ کے وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ ابزواب ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے اندر تو ایک وقت میں تین چار خجوریں آپ کے لئے بہت کافی ہو جاتی ہیں صحیح thank you so much جوال بھئی اور of course ماسومہ جی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہجامہ اس سے related ہم قائدنس لیں گے hey welcome back from the break viewers what do you have read and especially royal washing machine RWM 8012 T یہ رویل کی washing machine ہے یہ model unbelievable ہے یہ انکا latest model ہے اس کا جو ultrafospelsator ہے اور جو dynamic wash drum ہے it is tough on stains but gentle on fabric thus giving your clothes the perfect washing bliss جو اس کے اندر رجز ہیں ultra force pulsator پہ یہ create کرتی ہیں ایک ایسا optimal پانی کا motion جس سے آپ کے ڈیٹرجنٹ اچھی طرح کپڑوں میں جا کے پھر نکل بھی آتا ہے اور ایک بہت ہی پاورفول واش ملتی ہے لیکن آپ کے fabrics پہ gentle رہتا ہے the power jet stream system یہ ڈرٹ کو بھی ساف کرتا ہے یعنی کہ گن کو بھی نکال دیتا ہے اور آپ کا fabric بہت ہی خوشبودار اور صاف ستھرا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑی اچھی بات ہے جو اس کا plastic drum ہے hygienic wash بھی دیتا ہے اور اس میں bacteria کی کوئی development نہیں ہوتی پلس یہ guarantee کرتا ہے آپ کو 6 plus 1 years کا تو آپ اگر Royal کی washing machine www.royalfans.com پہ جا کے order کریں گے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک تو یہ benefit ملے گا کہ آپ کو مطلب ایک بہت ہی amazing machine ایسی ملے گی جو آپ کی زندگی آسان کر دے گی جو استعمال کرنے میں آسان ہے جو زنگ proof ہے یعنی کہ rust proof ہے affordable price میں ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی issue آتا ہے تو گھر پہ آپ کو free home service ملتی ہے ٹھیک کرنے کی so go to www.royalfans.com and order the royal washing machine کیونکہ یہ genuinely ایک royal machine ہے اور آپ کو پتہ ہے royal fans کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ساتھ زندگی بھر کا آئیے viewers چلتے ہیں ڈاکٹر ماسومہ زہرہ اور جواد بھائی کی طرف اپنی آج کے جو اس topic کو ہم لے کے چل رہے ہیں اسے conclude کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت نوٹ پہ which is حجامہ جی پہلے تو میں یہ بات کروں گی جواد بھائی نے اتنی اچھی بات کی کہ چبا کے کھانا میں اس بات پہ viewers آپ کو کہوں گی کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی کام کو 100% نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک تشنگی رہ جاتی ہے اور اس تشنگی کو بجھانے کے لیے ہم زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں let's suppose میں یہاں بیٹھی ہوں تو میں کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا اگر میں 100% نہیں دے رہی تو میجے اس سے فائدہ نہیں ہے same goes with the diet جب آپ موہ میں ایک خجور رکھیں تو کوشش کریں کہ ایک درود ضرور پڑھیں ایک درود پڑھتے پڑھتے اگر یہاں theme بنا لیں کہ اچھا میں نے ایک درود ابراہیمی میں ایک خجور ختم کرنا ہے ایک تو فائدہ تو ہو گئی ہوگا وہ جتنی دیر آپ کے موہ میں رہے گا اس کا ذائقہ اس کو سمجھ کے کھائیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں اس کا texture کیا ہے وہ آپ کو کیا nutrients پروائید کریں جو کہتے ہیں نا mindful ہونا یہ کتنی مزے کی بات ہے پیاری بات تو تب ہوتی نا کہ شروع میں ہی لوگ مان جاتے ہیں ہر چیز جب گورا کہتا ہے وہ ہم مان جاتے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا کہ اس کو چبا کے جتنا زیادہ چبا کے کھاؤگے آپ انشاءاللہ تعالی منڈے سے انشاءاللہ most probably پہلا روزہ ہوگا تو پہلے روزے ہی یہ practice کر کے دیکھیں کہ جو آپ خجور سے روزہ کا شروع کر رہے ہیں ایک تو وہ آپ کو صبر دے گا وہ جو ہم حبر دبر میں کھاتے ہیں وہ نہیں آئے گا سو صبر کا element ذہن میں رکھتے ہوئے اس خجور کو جتنا دیر تک اپنے موہ میں رکھیں گے وہ آپ سے زیادہ کھایا ہی نہیں جائے گا ہجامہ ہجامہ جی جیسے بتایا کہ یہ ہم جرنلائز ڈیٹاکس کرتے ہیں through ڈاو sorry ڈائٹ اور ہماری باڈی میں فنکشن ہے ہم پخانے سے پشاپ سے پسینے سے ان چیزوں سے ڈیٹاکس کرتے ہیں اور ساس سے ہم اپنی گندگی کو باہر نکالتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں جو free radicals اور dead cell ہیں وہ ان چار سسٹم سے باہر نہیں آتے خدا نہ خاصت آنے لگ جائیں تو وہ ہمارے لیے alarming ہو جاتا ہے کہ پخانے میں خون کیوں آ رہا ہے پشاپ میں خون کیوں آ رہا ہے ہجامے کی ایتھنٹسٹی ہمیں احادیث سے ملتی ہے کہ جب مہراج پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو ہر آسمان سے ہر گروہ نے یہ کہا کہ اپنی امت کو پچھنا لگائیں ہجام کرائیں ہجامت کا بولا اب ہجامے کا حکم وہاں پہ دیا گیا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یہ خود بھی پریکٹس کی اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور میٹھی بات یہ تھی کہ وہ ہر علاج اپنے پہ کر کے دوسروں کو بتاتے تھے کہ یہ کرو ایک ہوتا ہے نا آرڈر پاس کر دینا وہ خود کر کے بتاتے تھے کہ یہ اب میں نے کیا کرو اور انفرادیت یعنی انفرادی چیزوں کے اوپر پہلے انہینس پھر حدیث ہے کہ علاج سے بہتر پرہیز سو پرہیز کو لیتے وے ہجامہ کو انہوں نے حکم دیا اور ہجامہ ہماری باڈی میں وہ جو فری ریڈیکلز اور ڈیٹ سیلز ہیں جو ہماری کیپلریز میں سٹور ہو جاتے ہیں وہ کیپلریز سے نکالنے کا ایک واحد طریقہ آپ کا ہجام ہے انفرچنیٹلی ہمارا ڈائیٹ اور ہماری انوائرمنٹ ایسی ہوگی کہ ہماری باڈی میں فری ریڈیکلز زیادہ بنتے ہیں جس کی وجہ سے آج کل ریٹ آف کینسر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سو ہجامہ ایک کینسر پریونشن بھی ہے جن کے خاندان میں کینسر کا کوئی اشو ہے وہ کرائے ہجامہ چھوٹے بچوں سے لے کئی احادیث میں آتا ہے جنابے علی علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے کہ اپنے ایک ماں کے بچے کو پچھنا لگوا ہو وہ اکل مند اور دانہ ہو جائے گا اب آپ سوچو کہ گردن پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک ماں کے بچے کو پچھنا یا ہجامہ کا کپ لگاؤ لیکن حکم ہے میڈیکل اگر اس کو دیکھیں تو کیا ہوگا ٹوڈلرز میں 3-3 months کے فرق کے ساتھ سمجھ کا فرق پڑتا ہے سوچ میں اب وہ بچہ جو تین مہینے پہلے گردن کھڑی کرنے لگ جائے گا بیک ایک ہجامہ ایک جو کپ لگ ہے اس تین مہینے بعد گردن کھڑی کرنے بچے کی سوچ میں بہت پرک ہوگا اسی طرح بزرگ بھی کرا سکتے ہیں پھر ہجامہ کی مختلف ڈیٹس ہیں ہم ڈیٹس پہ بات کرتے ہیں تو یہ گھٹے چاند میں کرانا بہتر ہے کیونکہ گھٹے چاند میں ارث گریوٹی سٹرونگ ہوتی ہے تو نومل سیلز نیچے بلڈ کے اور فری ریڈکل سوڈ سیلز اوپر چلے جاتے ہیں جب ہم تب کپ کرتے ہیں تو ہمیں maximum benefit آف ہجامہ ملتی آپ نے کپ سیکھی ہوئی ہے جی بلکل فتی جے فازل جراہت ہیں وہ ہی ریکمینڈ ہے تو کلبش پہ آکھے لوگ بلکل آپ کے پاس کرا سکتے ہیں اور گھٹے چاند میں کوشش کریں کہ جہاں آپ نے سارا مہینہ سترہ انیس اور اکیس سارا مہینہ آپ نے اگر کیا ہے فاسٹنگ اچھی کی ہے تو جاتے وے ایک ڈیٹاکس اور پھر فائنل کچھ ہیلتھ سے ریلیٹیڈ گفتگو کریں گے موسیقی ویلکم بیک فرم بریک فیویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنے پورے پروگرام میں گفتگو کی کہ ہم کیسے ایک ہلدی لائف سٹائل کی طرف اور سپیشلی رمضان و بارک میں ہم اپنے لائف سٹائل کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں وہ چیزیں کر سکتے ہیں جسے ہم اس مہینے کا دیکھیں نیکیا بانٹنا اور باقی سب چیزیں تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن کس طریقے سے ہم اپنی باڈی کو مزید سٹرون کر سکتے ہیں لیکن ایک پرابلم جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پریولنٹ ہے وہ ہے ہرمونل ایم بیلنس اور پھر ہرمونل ایم بیلنس جب ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو بیلنس میں لاتے لاتے اتنی زیادہ کمکل کمپاؤنڈ آپ کے سسٹم میں ڈال دی جاتے ہیں کہ اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو آج ڈاکٹر بلکل ٹھیک تھاک یہ بتائیے کہ بہت سی خواتین آج کل ہرمونل ایم بیلنس فیز کر رہی ہیں کہتے ہیں مور دن فیفٹی پرسنٹ خواتین تو اس کا ریزن کیا ہے سب سے بڑا تو ریزن ہے ہمارا لائف سٹائل جان فوڈ اتنا زیادہ کامن ہوگیا اتنی زیادہ حل ہوگا ہم گائنہ کالوجز کے پاس جاتے ہیں ہم جی پی کے پاس جاتے ہیں وہ ان پہ ہمیں یہ لکھ دے دیتے ہیں کہ وزن کم کر لائیں کیونکہ وزن کم کرنے سے ہی ہرمونل ایم بیلنس بہتر ہونا ہے اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کریں اپنے سلیپ ٹائم اویلیبل ہے تو کچھ یہ بتائیں کہ ایون پریم روز آئل کا ہرمونل ایم بیلنس پہ کیا اثر ہوتا ہے بیسکلی یہ ایک سیڈ ہے جو کہ امریکا میں پایا جاتا ہے اس کا استعمال کرنے سے آپ کے ہرمون بیلنس میں آنا شروع ہوتا ہے بقاعدہ رسرچ نے 2015 2014 میں رسرچ نے سیڈ کو پروف کیا کہ اگر آپ پریم روز آئل کا بقاعدہ استعمال کرتے ہیں جن لوگوں کو مینو پاوس کا مسئلہ ہے مینو پاوس تو آگیا اب کیوں استعمال کرنا ہے یہ ہوت فریش کو روک دیتا ہے جیسے مینو پاوس آتا خواتین میں پھولنا شروع ہو جاتی سمجھ بھی نہیں آرہی ہوتی موڈ سوئنگ آرہی ہیں چڑ چڑ پن آرہ ہیں دردیں رہی ہیں جو سمٹم سے ان کو نکل نہیں آرہا ہوتا 40 کے بعد آئی وٹ سے مینو پاوس آیا ہے نہیں آیا 40 کے بعد ہر کو فیمروز آئی آج کل تو ہرمون ایم بیلنس کی وجہ سے آئیشہ 32 35 سال کی لڑکی ایک لڑکی تھی اس کو بچہ نہیں اس کا ہو رہا تھا یہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہ بھئی آپ کا منپاوس start ہو گیا بلکل ارلی منپاوس 32 32 کی ہوتی ہے 32 پہ بچاری کا وہ شروع ہو گیا تھا اور اس سے پہلے اس کو ہوت فلاش سال کچھ ہو رہا تھا شیئی جس تھوڑ کہ بس دوائیاں لیتی رہی بلکل ایسے پرمیچور منپاوس جو ہے وہ بہت زیادہ ریپورٹ ہونے لگ گیا میرے پاس بلکہ پورا ریپورٹ ہلانکہ میں کامسل کر رہی تھی کہ آپ بہت ینگ ہیں لیکن آپ کا منپاوس آ چکا ہے تو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا آپ کو کنسیو کرنے میں خواتین کو ایک شوق چاہتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتی کہ ٹائم گوسر کیا ٹائم پہ جو میرے منٹس کرنی چاہیے چاہیے پیسیو ایک سمپل سی بات ہے مجھے نا پیسیو ایک سمپل سی بات سائیکل ریگولر سب کچھ ہے میں پھر بھی آتے جاتے ایک گولی کھا لیتی ہوں ہفتے میں دو تین دفعہ کھا لیتی ہوں کیونکہ آپ کے سائیکل کو بہتر ہی کر رہا آپ کو نقصان کو کوئی نہیں دے رہا تو استعمال تو ہر کوئی کر سکتا ہے اس کا ہر خاتون اس کا استعمال کر سکتی ہے پاکستان میں دوزج آتی ہے 500 ایم جی اگر آپ ہاف ٹیبلیٹ دے میل بھی استعمال کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اکنی کے لیے بہت اچھا ایکزما کے لیے بہت اچھا ہے لیکن دوزج ہے آپ دوزج فیم روز جو ہے ایک تو سوفٹ جل فرم میں آویل ہے اور اس کے الاوہ اس کا جو اویل ہے وہ از اپلیمنٹیشن آویل ہے تو جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر میل کو بہت سویر پرولم ہے ایکنی کی اور اپنے ڈاکٹر سے کنسل کر کے جو نومل فیمیل ڈوسج اس کے آدھا لے سکتے ہیں اس میں کیونکہ ایویسی ایویسی پر آپ کو پتہ ہے وہ آل فارم میں ہوتا ہے تو اس کو ہاف کس طرح کریں اچھا وہ ہاف ٹی سپون استعمال کر لیں ان جو خواتین ہیں ان کو تو ضرور استعمال کریں اچھا پی سی اویسی کیا ہے اور ہر دوسرے گھر کی یہ کیوں کہانی ہے ہر دوسرے گھر کی لٹرلی یہی کہانی ہے اور پی سی مجھنا کہ یہ ٹویٹیبل نہیں ہے یہ ٹویٹیبل ہے لیکن اس پہ محنت بہت زیادہ لگتی ہے اگر خدا خاص کسی کو فیسی اس کا مسئلہ ہے اگر اگر چکن کو ہرمون کے انجیکشن لگے بھی ہوئے ہیں تو وہ کوکنگ میں سب کچھ جائع ہو گیا آپ اس کا استعمال کر سکتے اور تیسری چیز آتی ہے فیم روز آئل کا استعمال شروع کر دیں السی کا استعمال شروع کر دیں حلدی اور کالی میرچ اپنے کھانے میں پڑھا اور ان چیزوں سے بہت زیادہ بہت فرق نظر آئے اچھا ان وائرمنٹل فیکٹرز میں اگر ہم بات کریں سب سے بڑی چیز آدھ آتی ہے سٹریس آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے آپ کتنے سٹریس کے اندر رہتے سٹریس انڈیوز پی سی اوز بھی ہوتے ہیں آپ کو سٹریس سے بھی پی سی ہو سکتے ہیں آپ کا ایک ہرمون ہوتا ہے کارٹیسول جو سٹریس میں ریلیز ہوتا ہے کارٹیسول بڑھ گیا باقی سارا ہرمون لیم بیلنس سائر باڈی کا پھر مہین سے شروع ہو جاتا ہے چلو ایک مہینے کے لئے سٹریس ہے باڈی برداشت کر لیتی ہے لمبا سٹریس جو باڈی برداشت نہیں کر پاتی اور ویوز یہی تو بات ہے کہ دیکھیں PCOS ہو گیا early menopause ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہے conception یعنی کہ pregnancy ہونے میں مسائل پیدا کرتے ہیں ہم بریک کے باد واپس آئیں گے اور یہ ڈسکس کریں جنگے کہ evening primrose oil neutro factor کا ہے اس کا استعمال کیسے کریں اور اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں جن کو کرنا چاہیے اور کونسی activities ہیں جن کو avoid کرنا چاہیے بریک کے باد موسیقی کرتے ہیں جو آپ کی hormonal imbalance کرتے ہیں مطلب ڈائیبیٹیز کیا کیا ہے جو چیز اوپر نیچے کرتے ہیں آپ کی insulin resistance جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے پیسیوز کے لئے پیسیوز میں بیسکلی انسولین رزیسٹنس ہو جاتی ہے پیسیوز ہو جاتے ہیں یہ ایک ویشیس سائکل جس کو آپ نے بریک کرنا ہی کرنا ہوتا سب سے پہلی چیز آجاتی ہے انسولین رزیسٹنس دوسرا abdominal obesity ہم لوگ پیٹ ویسے کوئی 3-4 انچس باہر نکل آئے ہم لوگ بودھر ہی نہیں کرتے abdominal obesity ہے تو پیسیوز ہونے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کی ویسے آجاتے ہیں یہ سارے پیسیوز کی وجہ بن سکتے ہیں اچھا میں پڑھ رہی تھی کہ جو خواتین بار بار جن کو کنسیف کرتی ہیں جن کے بچے پیدا کی ہوتے ہیں ان کو بھی ایونگ پیمروز آئل ایونچولی پھر لینا چاہیے کیونکہ باڈی میں سے باڈی اتنے زیادہ اسی پرائیگنسی کے پراؤسس بار بار گزرتی ہے تو جسم پہ کوئی اثرات تو باڈی ڈرین ہو جاتی ہے اس کیس میں بھی جو فیمروز آئل ایونچولی بہت زیادہ بینیفیشل دیکھا گیا باقاعدہ ریسرچ کو کہتی ہے مجھے آپ ایک لیتھارج ہو جاتے ہو نا بیک ٹو بیک پریگننسی سے یا باڈی بیلکل ڈرین ہو جاتی ہے یہ باڈی کو ریکوور کرنے میں باڈی کو بیک ان شیپ لانے میں بہت زیادہ ہیلسفل ثابت ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ ڈی ٹو ڈی وہ کیا ایکٹیوٹیز ہیں کیا چیزیں کرنی چاہیئے جس لینا چاہیئے ہم لوگ آٹھ بجے بیٹ پہ ہی ہوتے ہیں سارے سارے ٹائم پہ سو ستے ہی آج کل دو تین بجے سب سے غلط پریکٹس ہے ٹائم پہ سو نا ٹائم پہ اٹھنا سب سے بنیادی چیز ہے پھر اٹھ سب سے پہلے ہوسکے تو ورک آؤٹ کریں اگر آپ وہ بندہ نہیں ہے جو اٹھ ساتھ ہی ورک آؤٹ کر لے تو ڈینر سے پہلے یا لانچ سے پہلے میل سے پہلے ورک آؤٹ کریں گے تو زیادہ ہلپ مینٹ ون آور اپنے آپ کو دے کے ایکسرسائز کریں اور اس کے بعد باقی جو آپ نے اپنی عبادت کرنی کر لیں دیکھیں دین دنیا کو اپنے ساتھ کوئی آئے گی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے رمضان میں ایکسرسائز کرنی ہے جیسے جگن نے کہ ایک ہیلڈی لائف سٹائل کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے یہ بہانہ نہیں کہ ہم نے فلان چیز خرید لیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں کریں اور جہاں پہ چیزیں نہیں کر پاتے کھانے پینے میں جو آپ کی کمیاں ہوتی ہیں ان کو کم کور آپ نے ضرور کرنا ہے یہ وہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہے نا ایک بڑا علمیا ہم 500 روپے کا برگر خرید لیں گے لیکن ہم سپلیمنٹ پہ 1500 1600 روپے لگاتے ہوئے ہمیں ہوگا اتنا مہنگا سپلیمنٹ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے بدلنے کے اس کے لیے جو میں کہوں کہ آپ جتنی ہو سکے ویسے آپ بہت effort already کری ہیں اس چیز پہ بات کریں کہ ہم لوگ اس معاملے میں خریب نہیں ہم بن جاتے ہیں اور یہ بڑی غلق بات ہے کہ مطلب آپ سوٹ جا کے 8000 روپے کا لے رمضان میں افتار پارٹی پہ جانے وہ سوٹ آپ تین دفع پہن لیں گے سپلیمنٹ اس سے ایک چھتھائی کیا 1 8th 1 10th قیمت کا آپ نہیں خرید دیں گے جو پورا مہینہ آپ کو بینیفیٹ دیتا رہے گا لانگ ٹرم بھی دے گا یہ جو آپ نے بات کی بیمار ہونے کے بات جب انسان علاج کرانے جاتا بہت مہنگا ہوتا بلکل ایسے ہی بلکل پی سی اس کا اتنا مہنگا الٹرا ساؤنڈ پہ الٹرا ساؤنڈ چل رہے ہوتے ہیں اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہر مہینے ان کے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں جی LH FSH سارا فیماروز آئل آپ کیوں نہیں لے ترکتے مجھے مجھے اس پہ لوجک نہیں سمجھ آتی اور میں پیرنٹ سے ریپیسٹ کروں گی جن کو پتا ہے کہ بچوں کو یہ والا پرابلم ہے اور جو لیڈیز اس وقت منپاوز پری منپاوز جس کو پری منپاوز کہتے ہیں یا منپاوز سے گزر رہی ہیں یا پس منپاوز سٹیج پہ ہیں ان کو hormonal balance اپنی زندگی میں create کرنا بہت ضروری ہے پلیز یوز فیماروز آپ کو یہ liquid form میں بھی ملتا ہے اور soft gel form میں بھی ملتا ہے نیوٹر فیکٹر کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ سارے سپلیمنٹ مل جائیں گے وہ بھی سپلیمنٹ مل جائیں گے جن کا آپ کو کبھی بتا بھی نہیں تھا so go check it out and give us your feedback then khuda hafiz سپلیمنٹ سپلیمنٹ